رانہ صاحب آج کل جو نوجوان نسل ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک ملک میں جو محول ہے کوئی گائیڈنس نہیں ہے اس کے لیے اور ایک بالکل بے را روی کی اور ایک انگائیڈڈ صورتحال ہے تو اس کے بارے میں ایک تو کیا کہیں گے اور کس طرح ہم اپنی اس نوجوان نسل کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں آپ نے بڑا اہم اور بڑا نازک حساس اور حالات کے این مطابق سوال کیا ہے اس سوال کے کرنے میں جو آپ کی ایک اچھی سوچ ہے میں اس کو قابل تحسین سمیتا ہوں مبارک بار پیش کرتا ہوں بڑے کم لوگ ہیں جو اس حوالے سے سوچتے ہیں میں سمجھے دیکھیں ایک رو چلی ہوئی ہے اس پہ چلتے چلے جانا چاہیے دیکھیں یہ سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے بات کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں مذہبی کانفرسیں ہوتی ہیں سیمینار ہوتے ہیں ان میں رویتی موضوع جو ہیں ان پر گفتگو کی جاتی ہے جو معاشرتی موضوع ہیں اور بالخصوص سیرت کے تعلیمات کے حوالے سے سیرت کے کردار کے حوالے سے سیرت کے بہترین اوصاف کے حوالے سے جو باتیں کرنی چاہیے ہم ان پر توجہ نہیں دیتی ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کے بارے میں تو سٹائل پہ اور ایک دوسرے کے ہم نہ کرتے ہیں وہ بھی ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے تھے اور اس لیے آئے تھے کہ آپ کی تعلیمات کے عمل کیا جاتے ہیں ایک تو اسلام سے دوری اس کا سب سے بڑا سباب ہے اور وہ اسلامی دوری جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتے گھر سے شروع ہوتی ہے بچے کی پہلی تربیتگاہ اس کے ماں کی گود ہوتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کل لکم مسئولن یعنی ہم اپنے گھروں والے سب سے ادا اس کے ذمہ دار کل لکم رائب و کل لکم مسئولن ان رہیت اہی اس میں ماں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے وہ اپنے بچے کو جب دودھ بلاتی ہے تو اس کے ساتھ تعلیمات اور اس طرح باپ اور یہ آپ سمجھتے ہیں آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ بچوں کی اوپر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ ان کو نصیتے کرنے سے نہیں ہوتی ان کو عمل کر کے ہاں وہ جو کچھ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں ایک بات دوسرا یہ ہے کہ مساجد کے ساتھ تعلق ہتم ہو گیا ہے مساجد کے ساتھ تعلق ہو مساجد کے اندر جائیں ماں باپ لے کر جائیں تو ان نیکی کے راستے پہ دے اور میں یہ بات علاوہ جیل بصیرت کہہ سکتا ہوں اس میں تجربہ بھی ہے مشاہدہ بھی ہے کہ ایک بچہ اگر اس کی بنیاد اچھی ہوئی ہو تو وہ اگرچہ نوجوانی اور جوانی میں بگڑ بھی جائے لیکن اتنا نہیں بگڑے گا نہیں بگڑے گا نہیں اتنا کئی نہ کئی اس کے اندر کی اسلامی حبیت جو ہے وہ بینار ہو جائے گی اور اس کے مظاہر میں نے بیرون مبالک دیکھے کہ جن لوگوں کو ہم یہاں برا سمجھتے تھے یہاں لاوبالی طبیعت تھی جب وہ گئے ہیں برون مبالک اور وہاں جا کر انہوں نے کفر کے ساتھ ہی اسلام کا موازنہ کیا تو وہ اسلام کی طرف زیارہ رہا گئے اسلام کے سفیر بنے تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو وہاں لے کر جانا چاہیے اور سب سے اہم کردار جو ہے وہ ہے نظام تعلیم کا نظام تعلیم ہمارے ہاں نظام تعلیم جو ہے وہ اس وقت آپ بھی ماشاء اللہ پروفیسر ہیں باہر تعلیم سمجھے جاتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت نظام تعلیم جو ہے وہ انسان کو مشین تو بناتا ہے انسان کو صحیح مانا بھی انسان نہیں بناتا پہلے نظام کے اندر مثلا ہم نے بھی اپنے بچوں نے پڑھی ایسی اخلاقی کہانیاں ہوتی تھی جو ذہن پر نقش ہو جاتی تھے نقش ہو اور انسان کوشی کرتا تھا کہ میں بھی اس کے مطابق عمل کرنے کوشی کروں اب کوئی اخلاقی کہانی نہیں آہستان صاحب کو نکال دیا گیا ہے سیرت کے کتنا سبق ہے مثلا آپ قرآن پاک کا کتنا حصہ ہے اور قرآن پاک اگر دہلکار بھی لیا جاتا ہے وہ صرف مارکس کے لیے اور مروضی میں جا کر تو بچمن سے جو بوجھ ہم بڑھا رہے ہیں بچے کے اوپر بستے کا اس کی بجائے ہم ان کی ذہن سازی کی طرح توجہ دیں اب دیکھیں نا بچمن میں ان کو اپنا انگلیس کانے کی کوشی کی جاتی ہے اب باہر اردو بولتا ہے گھر میں پجابی بولتا ہے وہ انگلیس کانے کی کوشی کی جاتی ہے رجیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ اردو کے لائک رہتا ہے نہ پجابی کے لائک رہتا ہے نہ انگلیس کے لائک رہتا ہے یعنی ہمارا بچہ جو ہے پہلے اس کو انسان بنائیں بلکل ایسا ہی ہے اس کے بعد اس کو طالب علم بنائیں اور طالب علم کے بعد آپ اس کو بہترین کردار کے حامل بنائیں تیسرا جو اہم چیز ہے وہ ہے ہمارے ذرائع ابلاغ ذرائع ابلاغ کا بڑا کردار ہے وہ ڈرامے آتے ہیں جن کے اندر خاندانوں کے اندر سازش کا محول پیدا ہوتا ہے یعنی ایک اور دوسری کے خلاف سازش کر دی ہے دوسری تیسری کے خلاف کر دی ہے اور پھر عورتیں ملکے خامدوں کے خلاف کر رہی ہیں رشتوں کا تقدس نہیں ہوتا اور اس طرح کی پھر اس طرح کی ہم نے ذہن سازی کی جاتے ہیں مثلا ایک ڈرامے میں یہ چیز جو ہے اباری گئی کہ نکاح جو ہے وہ تو ٹوٹ سکتا ہے طلاق کی صورت میں لیکن معاشقہ نہیں ٹوٹ تھا ہم ٹھیک ہے یہ ذہن سازی غلط قسم کی ذہن سازی کی گئی تو صورت علیہ سب سے پہلے ماں کی گود باپ کی نگداشت نگداشت نساب تعلیم ذرائع بلاغ تھا انہیں یہ تین چار چیزیں ہیں جو مل کر نوجوان نسل اگر ان کی سمت درست ہو جائے تو ہماری نوجوان نسل کی سمت درست ہو جائے رنان صاحب اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان میں نوے فصد سے زیادہ مسلمان ہیں شاید پچانوے فصد سے زیادہ مسلمان ہیں اور سب لوگ کلیم بھی کرتے ہیں اور کہیں اظہار بھی کرتے ہیں کوئی بھی واضح طور پر یہ نہیں کہتا کہ جی میں مسلمان نہیں ہوں یا میں اسلام پر عمل نہیں کرتا لیکن پھر بھی معاشرے میں جو اسلامی طرز حیات ہے اسلامی طرز زندگی ہے جو سنت اور اسلامی قوانین کے تحت کہلیں یا اسلامی معاشرت کے تحت کہلیں وہ نظر نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہی ہے نا کہ ذہن کے اندر مروبیت ہے مغرب کی مغرب کی اور فیشن اکتیار کرنے کے طور پر ہم ایسی چیزیں اکتیار کرتے ہیں اب فیشن ہی کے طور پر باتیں کرنا شروع کر دیں گے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے لا یعنی قسم کی باتیں کریں گے حالانکہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو جہالت پر مبنی ہوتی ہیں جو بیعلمی پر مبنی ہوتی ہیں جو مغرب کے پیدا کردہ تاثر پر مبنی ہوتی ہیں لیکن ان کو اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر اباہیت آگئی ہے بہت زیادہ اباہیت یہ ہے کہ ہم گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں آپ دیکھیں اسلامی معاشرہ ہے مسلمان کہلانے والے ہوں کے ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں ان کے اندر سبق حاصل کرنے کے لیے بھی ایسے کلی پائیں گے جو لڑکیوں کے بنے ہوئے ہیں ہاں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ہم گھر میں کھلونے لے کر آئیں گے تو وہ کھلونے لے کر آئیں گے اپنی بچیوں کے لیے جو اپنا تاثر دیتے ہیں کہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں ڈپٹے کی کوئی ضرورت نہیں تنگ کپڑے پہنے کے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے ذہنوں کے اندر بیٹھے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں چھوڑے یار یہ چھوٹی باتیں ہیں وہ چھوٹی باتیں جو ہیں اب آئیٹم سے ایٹم جو ہے ایٹم ایٹم سے چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے اس سے زیادہ تباق کونسی چیز ہے تو جو تباق چیزیں ہیں ہم ان کو چھوٹی بات کہہ کر نظرانداز کر دیتے ہیں اباہیت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ من چکی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم برائی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں برائی کو برائی نہیں سمجھے جاتے ہیں جی ناظرین آج ہم نے محترم رانا شفیق صوری صاحب سے بات کی معاشرے میں اسلامی طرح زندگی کے بارے میں اور خاص کر نوجوان نسل کو کس طرح اسلام کی طرف لائے جا سکتا ہے کس طرح ہم اپنے معاشرے میں ایک اسلامی جلک آ سکتی ہے انہیں بڑے مفید مشروع بھی دیئے اور انشاءاللہ ہم زید آگے بھی مختلف واقعے پر ان سے مستفید ہوتے رہیں گے بہت شکریہ